افرا کو کسی پلچین نہیں تھا اٹھتے بیٹھتے اس کی راہ تکتی رہتی یوں جیسے کہ وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو راستہ بھول بیٹھا ہو اور کوئی رہگیر ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کی راہ دکھا دے گا مگر ایسا نہیں تھا پھر اگر دادی نے اسے گھر سے نکالا تھا تو اس نے بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی نہ رابطہ کیا تھا آج میر جان کو گئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا وہ بہت ہمت کر کے سیڑیاں چڑھتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی اور ایک ایک چیز کو یوں دیکھنے لگی جیسے وہ اس کے لیے کوئی پیغام چھوڑ کر گیا ہوگا وہ اپنا سب سامان لے گئے ہیں کمرے میں آتے ہی جو آنسوں آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے وہ سہرش کی بات پر رخصاروں پر آن گرے وہ تڑپ کر اس کی طرف پلٹی اور ٹوٹے لہجے میں بولی سب کچھ لے گیا تو مجھے کیوں تڑپتا چھوڑ گیا مجھے بھی ساتھ لے جاتا اگر اپنی مرضی سے جاتے تو آپ کو بھی دھومدھام سے اپنے ساتھ لے جاتے مگر یہاں تو معاملہ ہی اُلٹ ہے میں تھک گئی ہوں سہرش اس کی راہ دیکھتے دیکھتے وہ رو رہی تھی ابھی سے ابھی سے تھک گئی ہیں آپا محبت میں تو ایسے امتحان آتے ہیں آپ ابھی سے حمد آ رہی ہیں ہاں کیونکہ میں اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں ہجر و فراغ جھیلنے کی طاقت رکھتی ہوں پھر یہ محبت تو نہ ہوئی آپا یہ معاملہ کچھ اور ہے اس کچھ اور میں انسان بھٹکتا ہے جیسے آپ اور می جان بھائی جیسے لیلا مجنو میری محبت کو ان سے مت ملاؤ وہ سختی سے بولی سیرش خاموش ہو گئی تو خدرے رکھ کر وہ خود ہی کہنے لگی تم جانتی ہو سیرش کہ میں کمزور ہوں امہ نے تربیت ہی ایسی کی ہماری کہ ہم اپنے حق کے لیے بھی دادی سے کچھ نہیں کہہ سکتی اور میں تو دادی کے اس رویے پر حیران ہوں آخر انہوں نے می جان کو گھر چھوڑنے پر کیوں مجبور کیا وہ سوالیاں نظروں سے سیرش کو دیکھنے لگیں اور اس کی نظریں چھوڑنے پر اسے لگا جیسے وہ سب جانتی ہے اسی لئے اس کے خریب آ کر بولی مجھے بتاؤ سیرش وہ کیوں گیا مجھے بتاؤ دادی نے کیا کہا تھا اس سے ان باتوں میں مت الجھو آپا کہ وہ کیوں گیا اسے جانا تھا سو وہ چلا گیا سیرش دادی کی کہی بات اس کے سامنے دوہرا رہی تھی اگر تم نے افرا کے سامنے اپنی زبان سے می جان سے ہونے والی میری کسی بھی بات کو دھورایا تو سوچ لینا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا افرا تم سے پوچھے گی کہ می جان کیوں گیا تو اس سے کہہ دینا کہ اسے جانا ہی تھا دادی نے نہایتی صفاقی سے اس کی زبان پر بند باندھا وہ ابھی بھی سوچ کر لرز رہی تھی مجھے تمہاری بات پر اعتبار نہیں افرا نے کہا تو وہ چٹک گئی کیوں کیوں اعتبار نہیں کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں افرا اسے دیکھ کر رہ گئی کتنا مان تھا اسے اپنی عزیز جان بہن پر جسے اس نے اپنی محبت کا راز دا بنایا تھا اور اب وہی بہن اسے خود سے دور محسوس ہو رہی تھی پتہ نہیں لیکن میں جانتی ہوں کہ سچ کبھی نہ کبھی سامنے آ کر رہے گا جھوٹ کو بے نخاب کر ہی دے گا اور میں اس وقت کا انتظار کروں گی وہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی پیچھے سہرے جز بز ہوتی رہی سوچ میں پڑ گئی کہ آپا کے ساتھ اس نے ٹھیک کیا یا غلط اداس شاموں نے اس کے اندر کی اداسی کو مزید جلا بخشی تھی اٹھے بیٹھے آہٹوں پر چوکتی یا پھر گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر کے راستے میں انجان چہروں میں مسلسل می جان کو تلاش کرتی کہ شاید وہ کہیں نظر آ جائے لیکن وہ انجانے کہاں جات چھپا تھا کہ پلٹ کر کوئی خبر ہی نہیں لی تھی کبھی کبھی اس کا دل چاہتا پھوپو کو فون کر کے ان سے اس کے بارے میں پوچھے لیکن فون دادی کے کمرے میں تھا اور موبائل کے دور میں رہتے ہوئے بھی وہ اس سہولت سے محروم تھی وجہ دادی ہی تھی ان کی نظر میں نئی نسل کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان نئی نئی ایجادات کا تھا جن میں سر فیرست ٹی وی کیبل انٹرنیٹ اور موبائل فون شامل تھے اسی لئے انہوں نے اپنی پوتیوں کو ان سب چیزوں سے دور رکھا تھا صرف ایک ٹی وی تھا جو دادی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتی تھی وہ بھی مخصوص وقت مخرر تک اتنی پابندی کے باوجود انہیں تعلیم حاصل کرنے کی نہ صرف اجازت تھی بلکہ دادی کی طرح سے سختی بھی تھی کہ تعلیمی میدان میں کوئی پیچھے نہیں رہے گا اس روز چھٹی کا دن تھا دادی فون پر چھوٹی پپو سے تفسیری بات کرنے کے بعد ان دونوں کے پاس آ بیٹھی تھی تمہاری چھوٹی پپو کی بیٹی جہاں آرہ کی بات ہو گئی ہے اگلے مہینے کی دس تاریخ کو شادی ہے دادی نے بتایا تو وہ دونوں استیاغ سے انہیں دیکھنے لگیں بہت اسرار کر رہی تھی تمہاری پپو کہ تم دونوں کو بھیج دوں لیکن میں نے صاف منع کر دیا کہہ دیا بی بی کے پرایا مال ہے کوئی اونچ نویچ ہو گئی تو کون بھگتے گا دادی کی بات پر دونوں عجیب سے احساس میں گھر گئیں یعنی دادی کو ان پر ذرا برابر اعتبار نہیں تھا زمانے کا چلن دیکھ کر بات کی ہے میں نے دادی اپنا نکتہ نظر بیان کر رہی تھی تمہاری پپو سے معذرت کر کے صرف ایک پروگرام کی ہامی بھری ہے بس رخصتی میں جائیں گے لیکن دادی لڑکیوں کے لیے تو میندی کا فنکشن ہوتا ہے آپ میندی کا کہتی ہیں سیرش نے حمد کر کے کہا تو دادی نے گھور کر اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ کچھ کہتی افرا سیرش سے مخاطب ہو گئی دادی نے بلکل ٹھیک سوچا ہے ہم شادی میں جائیں گے ہاں سمجھاؤ اسے دادی کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو سیرش اس پر بگڑنے لگی کوئی ضرورت نہیں مجھے سمجھانے کی دادی ہر جگہ اپنی مرضی چلاتی ہے بہت سن لی میں نے ان کی کوئی بچی نہیں ہوں کہ جیسا کہیں گی ویسا ہی کروں گی بس اب نہیں ہوتا مجھ سے یہ سب اتنا حصہ وہ یک ٹک سیرش کو دیکھ رہی تھی انسان ہوں میں کوئی پھتر نہیں ہوں آپا دادی آکھر چاہتی کیا ہے ہمیں کہیں جانے دیتی ہیں نہ کسی کو آنے دیتی ہیں مجھے تو اب اپنی پھوپیوں کی شکلے بھی یاد نہیں رہی اس کی آخری بات پر وہ بے ساگتا ہسی پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولی اچھا چلو موٹ ٹھیک کرو کیا موٹ ٹھیک کروں اتنا اچھا موقع ہے پھوپو کے گھر میں شادی ہے ہم بھی کچھ دن وہاں انجوائے کر لیتے لیکن دادی کو یہ خطیا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں وہاں سے اٹھا لے جائے گا سیرش کو کسی طرح چین ہی نہیں آ رہا تھا ہشت پگلی افرا نے ٹوکا تو وہ مو پھلا کر بیٹھ گئی ٹھیک ہے اب تو میں جاؤں گی ہی نہیں کسی ایک فنکشن میں بھی نہیں خیر جاؤں گی تو میں بھی نہیں اس نے کہا تو سیرش اچھل کر بولی کیوں آپ کیوں نہیں جائیں گی بس اسے جیسے اب کسی بات میں دلچسپی نہیں تھی کوئی بس نہیں آپا آپ کو ضرور جانا ہے سیرش کے زور دینے پر وہ کچھ نا سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی کیوں کیونکہ وہاں میر جائن بھائی بھی ہوں گے میر جان اس کے ہوتوں نے بے آواز جنبش کی جی ہاں ان کی بھی رشتداری ہے ہماری اگر پھپو ہیں تو ان کی خالہ ہیں جائیں گی نہ آپ بلکہ اب تو آپ ضرور جائیں گی سیرش نے اچانک شریر ہو کر اسے گد گدائیا تھا